دوستو یہ جو ویڈیو ہے وہ دو مددوں پہ ہے ایک میں اپنا جو آنسر کی ہے وہ کیوں نہیں سیئر کر رہا ہوں اور جنرل میں اپنا سکور بھی نہیں بتا رہا ہوں لیکن ہلاکہ جب لائے آیا تھا تو میں نے بتا دیا تھا لیکن بار بار ہر ایک ویڈیو میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا سکور کیا رہا ہے تو اور ایک یہ مدد ہے کہ ایک لنک سیئر کیا جا رہا ہے اور اس میں آپ کو یہ بتا جا رہا ہے کہ آپ اپنا url ڈالی ہے جو بھی انسر کی ہے اس کا url ڈالی ہے آپ کو normalize mark سے category wise رہے ہیں کہ یہ سبھی آپ کو مل جائے گا تو یہ ہی دونوں مددوں پہ ہم بات کریں گے اس سے پہلے ویڈیو شروع ہو آپ کو بتا ہے test book آپ کے لئے لائے ہے yearly اور lifetime passes اگر yearly خریدنا چاہتے ہیں 499 میں ملے گا 299 میں ملے گا اور lifetime آپ کو 499 میں ملے گا لیکن اگر آپ coupon code e-r money سی use کرتے ہیں تو اس میں آپ کو 10% کا discount یعنی کہ 449 اور یہ والا چیز 269 میں دیا جائے گا اور یہاں پہ آپ تقریبا اسے سے بینکنگ railway تمام جو defense کے exam ہے سب ہی آپ لگ بھگ exam کی prepare کر سکتے ہیں 300 plus mock test ہے 370 plus exam کے لئے ٹھیک ہے تو نیچے description box میں link check کر لے جائے گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہم اپنا score جو ہے وہ تو ہلاکی بتائیں دیا تھے سروقات میں لیکن بار بار میں اس کو کیوں نہیں بتا رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلے میں ایک اپنا incident بتاتا ہوں جس سے آپ میری مجبوری سمجھ پائیں گے کہ میں score بغیرہ یہ سب چیزیں کیوں نہیں سو آپ بغیرہ زیادہ کرتا ہوں پیچھلی بار کیا ہوا تھا کہ جب میں جے ای میں جے ای کا exam دیا تھا ریلوے جے ای کا exam دیا تھا آپ دیکھے ہوں گے اس کا بھی بھی جو answer کی ہے میں نے upload کر دیا تھا اور ابھی بھی پڑا ہوگا تو آپ search کر کے دیکھ لیجیے گا تو اس میں جو میرا pt تھا یعنی کہ cvt1 تھا اس میں اچھے خاصے number آگے تھے around 80 plus number آگے تھے 100 میں ہی تو اس میں اتصاہیت ہو گیا تھا اور مطلب کہ ہوتا نہ کہ کوئی زیادہ number لے آتا تو تھوڑا بہت اتصاہیت ہو جاتا ہے تو میں اتصاہیت ہو گیا تھا اور مجھے لگا تھا کہ اب cvt2 تو پھوڑ پھار دیں گے لیکن جب cvt2 نہیں ہوا یعنی کہ منس جے ای کا منس نہیں ہوا تو تھوڑا سا فرسٹیشن ہوا اس کے بعد بہت سارے کمنٹ بھی ایسے نیگیٹیو آنے لگے کہ مطلب کہ تم سو آف کرتے ہوئی یہ وہ تو مجھے برا لگا کہ یار میں اپنا score بھی share کیا لیکن پھر بعد میں اگر منس نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے کرتے لوگ کرتے ہیں مطلب مطلب کہ اس میں اتنا بیڈ فیل ہوا تھا جب منس نہیں ہوا تھا آپ کو بھی بتا ہے لیکن اس میں منس میں بہت چیٹنگ ہوئے تھے جو ٹینڈر تھا جائی کا وہ مطلب کافی خطرناک ٹینڈر لیا تھا ٹی سی ایس تو لیا نہیں تھا آپ لوگ میں سے بہت سارے جائی دیئے نہیں ہوں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کیونکہ وہ ٹیکنیکل ایکزام تھا تو تھوڑا سا اس میں بہت سارے کم بچے ہوں گے جو کہ ابھی میرے کو سن رہے ہوں گے جو جائی دیئے ہوں گے لیکن جو جائی دیئے ہیں ان کو پتا ہے تو حالانکہ چلو میں اس چیز کو سسٹم کو نہیں مانتا ہوں کہ وہ سسٹم نے جو بھی کرپسن کیا یعنی کی چیٹنگ کیا جس کی وجہ سے میرا ہوا نہیں ہوا لیکن میرے اندر کمی تو ہوگی کی چلو چیٹنگ چلو دیس پرسنٹ بیس پرسنٹ جا سکتے لیکن اسی پرسنٹ میں تو مجھے ہونا چاہیے تھا اگر میرے اندر ٹیلنٹ یا کیلیور ہوتا تو تو اگر میرا سیوی ٹی ٹو اس میں نہیں ہوا تھا تو اس کے بعد نہ سکور دکھایا ہوئی ہے وہ مطلب کہ ڈپریسن میں چلا گیا تھا تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ نہیں اب سے جندگی میں کبھی میں اپنا سکور ہی سکور تو بتا دیتا ہوں لیکن اس طریقے سے نہیں سوکن ہوں جب تک میرا فائنل سلیکشن نہ ہو جائے میں جوب پر نہ چلا جاؤں اور وہی چیزیں میں نے کیا تھا گروپ ڈی میں گروپ ڈی میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ میرا سلیکشن ہو گیا تقریبا میں جب پانچ میں ہی نے جوب کر لیا اس کے بعد میں اپنے آپ کو ڈسکلوج کیا کہ میں گروپ ڈی میں جوب کرتا ہوں تو یہ میری اپنی ٹوٹکا جسے آپ بول سکتے ہو یا ہوتا ہے نا کہ ہمارا اپنا اپنا کچھ ہوتا ہے ٹوٹکا تو اس طرح سے میری مجبوری سمجھو کہ میں کیوں نہیں اپنا یہ سب چیزیں سو کرتا ہوں کیونکہ بعد میں میں اپنے آپ کو کو انڈر پریسر فیل نہیں کرنا چاہتا ہوں تو یہ میری مجبوری ہے آپ سمجھ لینا باقی آپ لوگ میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگوں ہوں گے جن کا کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا کہ نہیں میں ایسے کروں گا اس طریقے سے میرا آج لبکہ جینے کا چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ بجا ہے اس لئے میں اپنا چیزیں نہیں سو کر رہا ہوں لیکن ہاں جب سلیکشن ہو جائے گا پکا میں ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دوں گا سب چیز دکھا دوں گا لیکن اب بھی فیلحال کے لئے بس اتنا ہی بتا دوں کہ cbt2 کے لئے سلیکشن ہو جانا چاہیے اتنا اچھا خاصا نمبر ہے کہ تھوڑا محنت کی ہے تو تھوڑا وہ نمبر آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ cbt2 میں ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ رہا میرے پرشنل چیز ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا مطلب کی کر سکتے صحیح کیجے گا اس کو برا مت لیجے گا ٹھیک ہے تو یہ رہی چیز اب بات کر لیتے ہے ایک سیکنڈ چیز اس میں ہے کی یہ اس طریقے کا لنک شیئر کیا جا رہا ہوگا جب سے یہ ntpc کا جو آپ کا انزر کیا ہے اس میں آپ کو اس طریقے کا ایک website ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ دیکھیں forwarded many times دیکھے گا کتنی بار اس کو forward کیا گیا ہے یہ whatsapp میں آپ forward کرتے ہیں تو اس طریقے سے آتا ہے تو یہ چیزیں ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو دیکھے گا اس میں خود لکھ رہا ہے کہ normalize score june wise rank category and shift wise rank widget بغیرہ یہ سب چیزیں ہے کہ آپ کو جیسے ہی اس میں ڈالیے گا اپنا url کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ اپنا registration number اور date of birth ڈالیں گے تو آپ کا جو answer کی ہے وہ کھول جائے گا answer کی کھولے گا تو اوپر جو google کا search box رہتا ہے وہاں پہ آپ کا جو بھی اس کا address رہتا ہے وہ ہوتا ہے url اب اس کو copy کر کے یہ جو website ہے اس میں آپ ڈالیے گا تو آپ کا rank بغیرہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہے وہ آپ کو stroke کرنے لگا لیکن کیا یہ سرکاری ہے یا کیا یہ genuine ہے تو نہیں یہ آپ کا ہم آپ جیسے آدمی نے اس website کو بنایا ہے تو اس کو میں کیوں بتا رہا ہوں اس کا advertisement میں نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو reality بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے بہت سارے website ہوں گے جو کہ آپ کے url مانگیں گے url کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ date of birth بھی آپ کا جان جائے گا آپ نے آپ کا پورا مطلب کی bio data ہے وہ جان جائے گا registration number آپ کا date of birth اس کے بعد تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے اس آکڑے سے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب میں آپ کو یہ اگاہ کرنے کے لئے ویڈیو بنایا ہوں کہ اس طرح کے جو link ہے اس میں اپنا data url وغیرہ پھڑ نہیں کیجئے گا کیوں نہیں کیجئے گا میں شروعات بھی بتا رہا کہ یہ سب چیزیں ہیں وہ آپ کے data شرائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب کس کا کام ہے publisher کا کام ہے یا کس کا کام ہے تو ابھی بھی میں ہمیشہ بول رہا ہوں کہ یہ سب دیکھئے گا یہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں اس میں آپ اپنا rank وغیرہ جاننے کے لئے کیا یہ صحیح rank دے گا obvious ہے کوئی private army کا یہ website ہے تو صحیح تو بتا نہیں سکتا یہ سرکاری تو ہے نہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ جب بھی آپ کو اس طریقے کا ایسا نہیں کہا رہا ہوں کہ اسی میں کوئی بھی ایسا ہو کہ جس میں آپ کا کوئی بھی چیز کا url پوچھا جاتا ہے تو آپ اس طرح سے چیزیں فیڈ نہیں کریں گے نہیں تو کیا ہوتا نا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ online فرجیوارا چیزیں ہوتی ہے تو اگر آپ online اپنا سب چیز دے رہے ہیں url کا مطلب کیا ہو گیا کہ جتنا بھی آپ کا اس paper کا جتنا بھی address ہے وہ سب اس کے پاس چلا جائے گا اس کے system میں store ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا cbt2 کا result بھی وہ دیکھ سکتا ہے آپ کا cbt2 کے بعد psycho کا result بھی دیکھ سکتا ہے یعنی کہ تمام جو چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے اس سے پہلے وہ دیکھ لے گا تو یہ سب چیزیں ہے جو کی آپ کو aware ہونا ہے کہ یہ سب جو چیزیں ہے اس کے فرجی کر لے گا data کی آپ کا bank کا data store ہوگا لیکن پھر بھی آپ کیوں کسی کو اپنا data بتائیں گے کہ ہمارا یہ ہے وہ ہے یہ ہے مطلب کی کیا ہے آپ کا جو آپ فهم پھرتے ہیں اسی سے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ اپنا data third party سے share کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو سرکار ہی option دے رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں اور یہاں پر تو direct کوئی private آدمی آپ سے data مانگ رہا ہے مانگ کیا رہا ہے آپ خود دے رہے ہیں تھوڑی سی لالچ کے چکر میں ہمارا rank بتا دے گا ہمارا normalize marks بتا دے گا یہ کہاں سے normalize marks بتا دے گا اس کے پاس جتنے بھی exam exam دیئے ہیں بچے سبھی کا data اس کے پاس ہے یا سبھی کے مطلب کی کچھ بھی نہیں اس کے پاس یہ تو آپ دے رہے ہیں 10-15 لوگ یا 1000-2000 لوگ اس کو data دیئے ہوں گے اسی کے انصار آپ کا normalize marks بتا دے گا لیکن normalize تو آپ کے جتنے بھی exam دیئے ہیں وہ tcs بتائے گا یہ تھوڑی نہ بتائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ کی اگاہ کرنے کے لئے یہ ویڈیو بنایا ہوں باقی چیزیں آپ خود سمجھتے ہیں تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنے بات